ہلو ایوڈیوان آشا کرتا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے اس لوگڈاؤن کے چلتے آپ کا اور اپنوں کا خیال بھی رہ رہے ہوگے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں کچھ ایسے اننون اور انٹرسٹنگ فیکس جن کو سن کر آپ چوک جائیں گے تو آپ سب کو بینہ بول کے چلے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فیکس نمبر وان ہیومن بوڈی سسٹم ایک بہت ہی انوخی چیز ہے یہ بہت ہی کامپلیکس سسٹم ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بوڈی میں سب سے سٹرونگس مسل کونسا ہے کیوں سوچ رہے ہو سوچو سوچو تو اس کا جواب ہے ٹانگ یعنی ہمارا زبان فیکس نمبر وان ہم سب پیدا ہونے کے بعد ہمارا کچھ نہ کچھ نام رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ ہمیں اس نام سے جان سکے پر آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا میں سب سے کومن نام کونسا ہے تو اس کا آنسار ہے محمد فیکس نمبر وان دوستو ایارپونز ہمارے لائف میں بہت ضروری ہو گیا ہے ہم اکثر گانا سننے کے لئے یا پھر موویز دیکھتے سمائیں یا چاہے کسی سے بات کرتے بعد ایارپونز کو ضرور استعمال کرتے ہیں پر آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ لگ بگ ایک گھنٹے کے استعمال سے آپ کے کانوں میں قریب سات سو گنا بیکٹریہ بڑھ جائے گا تو اگلی بار سے اس کا استعمال تھوڑا سمجھ کر کریں فیکس نمبر فور اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کتنے گھنٹے سو سکتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا چھے گھنٹے دس گھنٹے یا پھر پورا ایک دن یعنی چوبیس گھنٹا تو آج آپ یہ جان لو کہ سنیل جسے ہندی میں گھوگا بھی کہتے ہیں وہ تین سال کیلئے سو سکتا ہے نمبر فائب چلیے آپ کو آج میں ایک ایسا فیکٹ بتاتا ہوں جو کہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اکثر ہم کسی پارک یا رستے میں گھوڑے پر سوار کسی انسان کا سٹیچو دیکھتے ہیں کسی سٹیچو میں گھوڑے کے دو پیر اوپر ہوتے ہیں کسی کے ایک پیر اوپر ہوتے ہیں یا پھر چاروں پیر زمین پر ہوتے ہیں پر کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ان تینوں پوزیشنز کے مطلب کیا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی سٹیچو میں گھوڑے کے دو پیر اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سوار جو انسان ہے وہ یود میں مارا گیا تھا اگر گھوڑے کا ایک پیر اوپر ہے تو وہ انسان اس یود میں لگے چوٹ کی وجہ سے مارا گیا تھا اگر گھوڑے کے چاروں پیر زمین پر ہے تو اس کا مطلب وہ انسان کسی انیا پرکرٹی کار ہونے کے وجہ سے مرا ہوگا فیکٹ نمبر سکس دوستو اکثر جب کوئی دھول مٹی یا دھوا ہمارے ناک میں جاتا ہے تب ہم چھیکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں اگر آپ زیادہ زور سے چھیکتے ہیں تو آپ کے لئے بس یعنی پنجر پریکچر ہونے کے سمبھاونا رہتا ہے اور اگر آپ نے چھیک کو روکنے کی کوشش کی تو آپ کے سیر یا گلے کا نص بھی فٹ سکتا ہے فیکٹ نمبر سیون سور کبھی اوپر آسمان کو دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے شریعت کی بناوٹی ایسی ہوتی ہے ایکچلی میں ان کے ریٹ کی ہڈی اور گلے میں جو مسلس ہوتی ہے وہ ایک دم جورے ہوئے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی گردن زیادہ نہیں ہلا سکتے ہاں سیدھا تو دیکھ سکتے ہیں پر انسان کی طرح آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا پیک نمبر ایٹ ہم سبھی کو ڈاک سے بہت لگاو رہتا ہے کیونکہ وہ بہت وفادار ہوتے ہیں ہم جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو اپنے ڈاک کو بھی وہی چیز ضرور خلاتے ہیں چاہے وہ چکن ہو یا مچھلی لیکن گلتی سے بھی اپنے ڈاک کو چوکلیٹ نہ کھلائے ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے دراصل چوکلیٹ میں چھوڑوں میں نام کا ایک کمپاڑ موجود ہوتا ہے جس سے سیدھا ڈاک کے دل اور نروس سسٹم میں ایفک کرتا ہے جس سے ان کی موت کی چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں فیک نمبر نائن کیا ہوگا اگر میں کہو کہ جاتا تھا لیپ چک جو لڑکیاں استعمال کرتے ہیں وہ مچھلی کے چھلک سے بنے ہیں تو جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا اسے اس لیے ملائے جاتا ہے تاکہ لیپ چک میں ایک سلور چمک برکرہ رہے اس چیز کو پرل ایسل بھی کہا جاتا ہے فیک نمبر ٹین تو چلیے جہاں سے شروع کیا تھا وہی ختم کرتے ہیں ہمارا زبان جو ہے نا یہ بڑا ہی انوخہ ہے آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ ہمارا فنگر پرنٹ کی طرح ہی ہمارے زبان کا پرنٹ بھی ہر ایک انسان سے الگ ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہر کسی کے زبان کا پرنٹ الگ ہی ہوگا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکراب نہیں کیا ہے تو سبسکراب ضرور کریں اور اگر گھنٹے کو آن نہیں کیا ہے تو اسے بھی آن کر دیں اور اگر آپ نے یہ سب پہلے سے ہی کیا ہوا ہے تو آپ سبی کو ایک بہت بڑا تھانکس